بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں یہ جو ہم بار بار استعمال کریں گے اور یہ کی پوائنٹس ہر لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان کی پوائنٹس کے اندر ابھی ہم دو تین نئی باتیں بھی شامل کر دیں گے تو ابھی میں کرتے ہیں سٹارٹ دی لیٹس سٹارٹ جی کورسی نمبر سکس دی فرس پارٹ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کمپلیکس نمبر اور اس کے کانجو گیٹ کا سکیر ہو تو ہمیں شو کرنا ہے کہ یہ ایک ریال نمبر لیٹس سو کرتے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں کمپلیکس نمبر ای پلاس آیٹا بی کے برابر ہے کیونکہ اس نے یہاں پہ اس کا سکیر مانگا ہوا ہے تو اگر میں اس کا سکیر لوں تیکنگ سکیر بو سائٹس تو یہ کچھ اس طرح کی بن جائے گی سی دیس سوان اور سی مللی کانجو گیٹ a پلاس آیٹا بی کانجو گیٹ it will become a minus آیٹا بی اور جب ہم کانجو گیٹ کا سکیر لیں گے a minus آیٹا بی کا سکیر this is the second statement according to the statement of the questions کمپلیکس نمبر سکیر and the کانجو گیٹ سکیر دونوں کو لینا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے according to the given condition جو سوال کی کانجو گیٹ اس کے مطابق وہ کیا کہتا ہے z سکیر z کانجو گیٹ سکیر تو دیکھیں گے a پلاس آیٹا بی کا سکیر اور یہ پلاس a minus آیٹا بی کا سکیر تو یہاں پہ یہ a پلاس b اور a minus b کا سکیر ہے یعنی ہم نے اس کا سکیر open کرنا ہے we know that یہ آج ہے کہ ہمارے پاس a square plus b square plus 2 a into b and similarly a square plus b square minus 2 a into of b یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ڈوٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے simple scale open کرنا ہے ہم لوگوں نے تو دیکھیں میرا بیٹا کیا آجائے گا a square plus آیٹا square b square plus آیٹا 2 ab and similarly a square plus آیٹا square b square minus آیٹا 2 ab اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایک statement minus کی ہے اور ایک plus کی ہے تو یہ آپس میں cancel ہو جائے گی اور یہ دونوں numbers کو add کریں گے تو 2 a square اور جب ان دونوں numbers کو add کریں گے تو 2 آیٹا square b square پھر ہم پھر ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آیٹا square ہے وہ minus 1 کے برابر آیٹا square کس کے برابر ہے وہ minus 1 کے برابر ہے تو یہ 2 square plus minus minus 2 b square 2 common a square minus b square we can see that کہ یہ ایک real number ہے اور یہ ہی ہم نے بعد prove کرنی تھی it's very simple simple ہمارے پاس complex number ہے اس کا square اور اس کے conjugate کا square دونوں کو جمع کریں تو simplify کرنے کے بعد جو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو answer آتا ہے وہ ایک rare number آتا and similarly اس کی second statement ہے یہ اس کی second statement ہے کہ complex number اس کے conjugate whole square پہلی statement کے اندر separate square تھا اور اس statement کے اندر whole square اس کو بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ real number ہے we know that z کی قیمت ہوتی ہے a plus آیٹا b minus conjugate کی قیمت ہوتی a minus آیٹا b یہ statement ہم یہاں پہلے اس کو لے چکے ہیں from one and two میں direct اس کو یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں اگر تو سوال combine آئے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اگر یہ سوال الیدہ الیدہ آتا ہے تو پھر آپ کو یہ والے پہلے step کرنے پڑیں گے اس کرنے کے بعد یہاں پر جانا ہے اب یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شکل بنے گی یہ اس کا whole scale بھی ہے دیکھیں یہ اے کے ساتھ کر جائے گا یہ 2 آئیٹا بی کا whole scale بنے گا 4 آئیٹا scale بی scale اور ہم جانتے ہیں کہ جو آئیٹا scale ہے وہ مائنس ون کے برابر ہے تو یہ سمپل اس کا آنسر مائنس 4 بی scale بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس question number 6 تھا اب ہم بات کرتے ہیں question number 7 کو simplify کرنا ہے وہ بھی سیم کچھ اس طرح سے ہی ہیں ان سوالات کو پہلے میں درہ ان کی سٹیٹمنٹ کو آپ کے سامنے لکھتا ہوں تا کہ آپ پھر ہم solve کرتے ہیں question number 7 solve کرنے سے پہلے اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو ہم استعمال کریں گے بار بار اس پہلی بات یہ ہے جس طرح ہم نے کہا اس طرح a plus b کا cube اور a minus b کا cube یہ ہم نے جس a plus b کا scale open کرنا سیکھا تھا اسی طرح ہم نے a plus b کا cube بھی open کرنا سیکھا ہوا ہے question number 7 ہے اور جو ہماری پہلی statement ہے سوال کی وہ یہ ہے this is minus 1 by 2 plus under 3 by 2 کی power 3 مجھے اس کو simplify کرنا ہے اور اس سوال کی statement یہ ہے کہ simplify the following اس کے different parts ہیں اس میں سے کچھ parts کرتے ہیں اور اس کے پہلے دو دن part بہت important ہے دیکھیں اب یہ ہمارے پاس fraction form میں ہے اور یہ ہمارے پاس simple cube کا formula ہے تو اگر میں اس کو کچھ اس طرح لکھ لوں یعنی دوسری sense میں میں اس کا LCM لے لوں تو یہ minus one plus arta under 3 کی power 3 بن جائے گا اور ہم یہ بات یہ الجبرik rules ہیں x power بھی n ہوگی اور y کی power بھی n ہوگی تو کیا اگر میں اس کو ایسے لکھ دوں minus one plus arta under road 3 کی power 3 and 2 is power 3 تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی problem نہیں ہے تو کیا میں اس کو اگلے step میں ایسے لکھ سکتا ہوں اور یہ آج جگہ ہمارے پاس اس form میں 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 اس کو فریکشنل form میں solve نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک سمپل horizontal line میں آج ہے میرے پاس horizontally آپ solve کرنی میں اتنی problem نہیں ہوگی اب میرے پاس a plus b کی statement بن گئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا a plus b کیا ہوتا ہے میں یہ simple cube اٹھا کر اور پھر a cube plus b cube plus 3 a b into a and b میں نے simple اس cube پر cube کا formula لگا دیا یہ a plus b کا cube ہے this is a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b یہ مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں simple a کی جگہ پہ a اور b کی جگہ پہ اس کی values کو put کر دیا according to this statement is the first statement is a and the second statement is b میں نے a کی جگہ پر a اور b کی جگہ پر b کو put کر دیا اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں let's see آگے دیکھتے ہیں this is 1 مائنس 1 ہی آئے گا کیونکہ مائنس 1 کو 3 بار multiply کریں یعنی ہم simple minus 1 into minus 1 into minus 1 کریں تو یہ minus 1 ہی بنے گا پھر چھو آگے ہے وہ ہے آیٹا درہ اور کی جائے تو میں صرف فرن پیس سمجھا رہا ہوں تا کہ میرے بیٹوں کو سمجھ آجائے دیکھیں کیا میں اس کو آیٹا under root 3 into آیٹا under 3 کا square لکھ سکتا ہوں یس بلکل لکھ سکتا اگر میرے پاس x کی طاقت 3 ہو اس کو x into x square لکھا جا سکتا ہے یہ جب نے کا basic power rule ہے یہ بہت اچھی طرح understand کر چکے ہیں یہ آجائے گا ہمارے پاس آیٹا under 3 یہ جب اس کا square کھولیں گے تو آیٹا سکیر اور یہ اس کے ساتھ کٹے گا تو 3 آئے گا تو دیکھیں یہ آئے گا آئیٹا under 3 پھر یہ minus 3 ہو جائے گا جب ہم اس لکھیں گے باہر آکے minus 3 under root 3 یا اس کو آئیٹا کو پہلے لکھنے تو یہ minus آئیٹا 3 under root 3 بن جائے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس یہ چیز آئے گی یہ آپ کا mc qs بھی ہے بتائیں یہ کس کے برابر ہے اس کو ایسے دونوں صورتوں میں لکھا جا سکتا ہے یہ آپ کا mc qs بن گئے یہ پیپر میں بھی آ سکتا ہے کہ بتائیں یہ کس کے برابر ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر یہ ویلوز آئیں گے ہمارے پاس اس کے جگہ پر میں کیا پٹ کروں پٹ کروں گا مائنس آئیٹا 3 یعنی اس کی جگہ پر میں نے سال کر کے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے برابر ہے ہم اس کی ویلوز کو پٹ کر دیں اب اس کے بعد ان نمبر کو ملٹیپلائے کریں دیکھیں کیا آتا مائنس آئیٹا 3 آئیٹا اور یہاں پہ ہے مائنس 1 plus آئیٹا 3 under root 3 آئیٹا 3 under 3 آئیٹا دیکھیں میرا بیٹا اب اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں مائنس مائنس plus آئیٹا 1 ملٹیپل 1 سے کسی بھی نمبر کو ملٹیپلائے کریں ہمیشہ وہ ہی آتا ہے this is ملٹیپلی کے ایڈنٹی یعنی کسی بھی نمبر کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں اس صحت جب آئیٹا آئیٹا ضرب کھائے آئیٹا آئیٹا سے ضرب کھائے تو آئیٹا کا سکیر بن جائے یہ آئے گا 3 under root 3 into under root 3 پھر یہ statement پوری کی پوری statement اس ضرب کھائے گی تو یہ اس form میں آ جائے گے اب یہ ہمارے پاس آتا ہے 1 over 8 minus دیکھیں یہ plus اور یہ minus آپ میں cancel ہو جاتے ہیں اب یہ minus 1 اور یہ آج 1 اور جب اس کو ضرب دیں گے آپ میں تو this is 3 into 3 تو یہ آج جگہ میرا بیٹا minus 1 plus 9 یہ آج جگہ 1 over 8 into 8 8 8 8 سے cancel ہو جائے it will become the answer is 1 تو یہ اس کا answer ہے یعنی جب ہم minus 1 by 2 plus i under 3 by 2 کا cube لیں گے تو اس کا answer آئے گا وہ آج 1 اور یہ میرا statement لکھی ہے یہ بھی میرا beta mcq بن سکتا ہے تو آپ کو پتا ہو چاہیے کہ جو چیز ہم جہاں پہ کر رہے ہیں اس کا answer کیا ہے یہ جب ہم جاتے ہیں انٹی test کے اندر تو اس کے statement لکھی ہوتی ہیں یہ کس کے equal ہے تو پریشان نہیں ہو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے answers جب آپ دوسرے پارٹ میں پلاس کی جگہ پر مائنس کا استعمال کیا گیا ہے تو میں اسی کو تھوڑا سا اس فارم میں convert کر دیتا ہوں تو یہ پر یہ مائنس آجائے اور کیونکہ اب یہاں پہ درمیان میں مائنس ہے تو ہم اس کو مائنس کے ساتھ یا چاہیں تو اس میں سے مائنس کامن بھی لے سکتے ہیں بہر تو پھر یہ پلاس کی فارم میں آجائے گا تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے مائنس کو باہر لے لیں اس کا ایک سٹیپ بڑھا دیتے ہیں تھوڑا سے اس کو چینج کر دیں گے جب ہم اس کو آگے سالو کرنا چاہیں گے تو میں یہاں پہ مائنس کو باہر لے لوں گا اور یہ 1 پلاس آیٹا انڈر روٹ 3 ہو جائے گا اس کا کیوب رہے گا کیونکہ مائنس کو باہر لیں گے تو پاور تین ہیں تو جو باہر کامن لیں گے وہ مائنس ہی رہے گا یہ ہمارے پاس یہاں پلاس بی کا کیوب پلاس 3 انٹو ا انٹو ب اور یہ بنجے گا 1 پلاس 3 یعنی a پلاس b یعنی میں نے سیمپل ایک دفعہ پس پھر دوبارہ a پلاس b کا فارملا لگا دیا میں آلیڈ مائنس کو ایک سائیڈ پہ کر چکا ہوں اس کا میں نے آپ کو سلووشن بتایا ہے یہ ہمارے پاس آجے گا مائنس آیٹا 3 انڈروڈ 3 اور یہ آجے گا آیٹا 3 انڈروڈ 3 1 پلاس آیٹا انڈروڈ 3 یہ آجے گا 1 مائنس 3 انڈروڈ 3 پلاس آیٹا 3 انڈروڈ 3 جب اس کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو سیم سٹیٹمنٹ آجے گی پھر جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے this is آیٹا سکیر تو یہ 3 انڈرو 3 بن جائے گا یہ پلاس اور مائنس آپس میں کٹ جائیں گے 1 اس کے وقت ایسے یہ مائنس 9 آجے گا کیونکہ ہمارے پاس پلاس یہ آجے گا ہمارے پاس کیونکہ یہ مائنس کی آجے گی یہ پلاس اور یہ ہمارے پاس ہائیوٹا انڈرو 3 پلاس 3 یہ ساری ساری ٹرم پلاس ہی بن جائے گی یہ ہم نے مائنس لیا ہوا تھا یہ مائنس آئے گا اس کے ساتھ تو یہ مائنس 1 آور 8 مائنس 8 یہ آپس میں کٹ جائیں گے اور ایک دفعہ پھر یہ 1 یعنی جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس is equal to 1 یعنی اس کا آنسر بھی ہمارے پاس 1 ہی آ جائے گا تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پلاس اور مائنس دونوں صورتوں میں جب ہم نے اس کو simplify کیا تو اس کا اس کے تیسرے پارٹ کی سٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کچھ اس سے ملتے جلتی ہی ہے اور تیسرے پارٹ کی سٹیٹمنٹ کے اندر وہ کہتا ہے مائنس 1 بی 2 پلاس آئٹا انڈروڑ 3 بی 2 اس پاور مائنس 1 بی 2 1 بی 2 پلاس آئٹا انڈروڑ 3 بی 2 کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے تو یہاں پر بھی اس نے مائنس کا استعمال کیا ہو یہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے جسے ہمیں سالو کرنا تو کیا دیکھیں میں اس کو اس فار میں لکھ سکتا ہوں 1 بی 2 مائنس آئٹا 103 بی 2 2 2 2 پاور مائنس 2 ہے یہ باٹم میں چلے جائے گی تو دیکھیں سیم سٹیٹمنٹ ہے یہ کرچے گی دیکھیں میں اس کو اس فار میں لکھ سکتا ہوں 2 is celsium minus 1 minus 3 2 2 اس کے denominators کے denominators میں ہے یہ اوپر چلا جائے گا اور یہ سٹیٹمنٹ بن جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کی question number 5 کی statement سے ملتے جو کی statement بن گئی ہے 2 minus 1 minus iota under 3 تو یہ بات ہم نے سیکھی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کے bottom میں iota نہیں آنا چاہیے اس کو simplify کرنے کے لیے ہم اس کے conjugate سے multiply کریں گے اور اس کے conjugate سے divide کریں گے یہ آجے گا 2 minus 1 under 3 minus 1 scale plus under 3 کا scale یہ آجے گا 2 into minus 1 under 3 اور یہ آجے گا 1 plus 3 یہ آجے گا 2 into minus 1 plus under 3 اس کے ساتھ iota بھی ہے اور یہ آجے گا 4 2 2 سے کر جائے گا تو یہ آئے گا minus 1 plus under 3 2 یہ اس کا possible آنسر ہے اور یہ بھی سیم ویسا ہی تھا جیسا کہ ہم نے پہلے اس کو اچھی طرح سے دیکھا اب اسی طرح اس کے جو باقی پارٹس ہیں اس میں سکیر اور کیوب اپن کرنے ہیں تو میرا بیٹا آپ تھوڑی سی ایفٹ کرو گے تو اس کے باقی پارٹس ہم دیماؤس تھیورم ہے کچھ اس کے اور تھیورم بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلی لیکچرز میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 1.3 مکمل ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اسے اچھی طرح سے دیکھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور امید ہے کہ آپ ضرور کام جا ہوں تینک میرے پیٹ سمجھنے پیٹ سمجھنے